السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی ونسلم ونسلم على رسوله الكریم اما بعد معزز ومحترم ناظرین آج کے اس درس کا ہمارا موضوع ہے کہ اگر کسی علاقے میں بارش نہ ہوتی ہو اور قہد سالی اور سوخہ جیسا ماحول ہو تو بارش حاصل کرنے کے لیے یا اللہ سے بارش طلب کرنے کے لیے کونسی دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے اس سلسلے میں تین دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ تین دعائیں آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں سب سے پہلی دعا جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی سنن نبی دعوت کی صحیح روایت ہے حدیث نمبر 1179 اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم مسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل اے اللہ تو ہمیں بارش دے بارش سے سہراب کر جو مددگار ہو خوشگوار ہو نفع بخش ہو اور کھیتوں کو سرسبز و شاداب کرنے والی ہو اور ہمیں جلدی سے بارش دے دے دیر نہ ہو یعنی ایسی بارش دے جو جلدی آ جائے جس میں دیری نہ ہو یہ پہلی دعا جو سنن نبی دعوت کے اندر موجود ہے اللہم مسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار اور عاجلا غیر آجل دوسری دعا جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حدیث نمبر ایک ہزار چودہ ون زیرو ون فور تین مرتبہ آپ یہ جملہ دہرائیں گے اللہم اغیثنا اللہم اغیثنا اللہم اغیثنا اے اللہ تو ہمیں بارش دے اے اللہ تو ہمارے اوپر بارش نازل کر اے اللہ تو ہمارے اوپر بارش نازل کر یہ تین مرتبہ آپ اس دعا کو یا اس جملے کو دہرائیں گے پڑھیں گے تیسری دعا جو سنن نبی دعوت کے اندر موجود ہے اور اللہم علبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے حدیث نمبر ڈبل ون سیون سکس گیارہ سو چھہتر نمبر کی کیا دعا ہے اللہم مسق عبادک و بہائمک و انش الرحمتک و احی بلدک المیت کہ اے اللہ تو اپنے بندوں کو اور جانوروں کو پانی پلا اور اپنی رحمت کو پھیلا دے اور اے اللہ تو اپنی مردہ زمین ان کو زندہ کر دے یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے تو اگر کسی علاقے میں بارش نہ ہو رہی ہو اور قہد سالی جیسا ماحول ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی یہ دعائیں پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کی وجہ سے اللہ ایسے علاقے میں بارش نازل فرمائے گا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیرہ دار عاجلا غیرہ آجل دوسری دعا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا تیسری دعا اللہم اسق عبادکا و بہائمکا و انش الرحمتکا و احیی بلدک المیت یہ تین دعائیں آپ یاد کر لیں آپ کو یاد ہونی چاہیے اور اگر آپ کے علاقے میں ایسا ہے تو آپ ان دعاؤں کے پڑھنے کا احتمام کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ کے علاقے میں نازل ہوگی رب العالمین سے دعا ہے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے آمین و صل اللہ علیہ نبی کریم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو سنتوں پیارے و سنتوں پیارے